بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ لاہور ائرپورٹ سے کتر سے سٹے کر کے دبائی میں جائیں گے تو وہ بھی آپ لوگوں کو ٹکٹ بہت مہنگی مل رہی ہے ابھی دیکھیں بیس تک ہم نے جو چک کیا ہے اس میں جو آ رہا ہے ٹکٹ کا ریٹ پاکستان سے اسلام آباد سے یا لاہور سے کسی بھی ائرپورٹ سے آپ پی آئی اے کی ٹکٹ لیں یا فلائی دبائی کے لیں تو آپ لوگوں کو سیم ہی ریٹ میں ملے گی کوئی اس کے پریز اوپر نیچے نہیں ہوں گے یعنی کہ ابھی جو ٹکٹ آپ لوگوں کو مل رہی ہے ستر ہزار سے لے کر اسی ہزار تک آپ لوگوں کو ون وے ٹکٹ مل رہی ہے کیونکہ ابھی آپ لوگوں کو ملوم ہے کہ پاکستان میں ابھی پیٹرول بھی مہنگا ہو چکا ہے تو یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے دوسری بات ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر جو لوگ جن لوگوں کے ویزٹ ویزے آلریڈی آ گئے ہیں وہ لوگ ابھی انتظار نہ کریں کیونکہ آگے ٹکٹ مہنگی مزید ہوگی کیونکہ آپ لوگوں کو ملوم ہے کہ حکومت نے دوبارہ بھی پاکستان حکومت نے دوبارہ اعلان کیا ہوا ہے اس سے بھی بڑی مہنگائی کا سنامی آنے والا ہے تو اس لئے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ مزید آپ انتظار نہ کریں جن کے ویزٹ نکل چکے ہیں وہ ٹکٹ لے کر چلے جائیں کیونکہ اس کے بعد ٹکٹ اور بھی مہنگی ہو جائے گی کیونکہ یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ نیکس منت میں ابھی آپ کو ملوم ہے کہ یہ اکتوبر چل رہا ہے نومبر چلے گا نومبر کے بعد جیسے نومبر ختم ہوگا تو نیو ایار شروع ہو جائے گا دوبائی کا تو اس میں بھی آپ لوگوں کو یہی ٹکٹ بہت مہنگی ملے گی ہمارا مشورہ یہی ہے کہ آپ لوگ انتظار نہ کریں جن لوگوں نے آل ریڈی ویزٹ ویزے لیے ہوئے ہیں وہ لوگ ٹکٹ کرا کے چلے جائیں بعد میں اس سے بھی مہنگی ٹکٹ ہو جائے گی دوسرے نومبر پہ آپ کو بتاتے چلیں کہ آج تو آج ہم نے جو ڈیٹ میں چیک کیا ہے آج کی ڈیٹ میں لیکن بیس اور پچیس کے درمیان سیم ہی رہتے ہیں اس سے آگے ہو جائے تو کوئی انفارمیشن ہم نہیں دے سکتے لیکن ٹکٹ اس سے بھی مہنگی ہو گی آپ لوگ چلیں